نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے گزرات کا سیاسی پارہ اب ہائی ہونے لگا ہے دیش کی سب سے بڑی پارٹی یعنی بی جے پی کے اسٹار پچارکوں کا گزرات دورہ شروع ہو گیا ہے وہیں بی جے پی کے سب سے بڑے اسٹار پچارک سی ایم یوگی عدتنات گزرات دورے پر ہیں یوپی کے مخمنتری عدتنار ایک ہی دن میں تین سبھائے کر کے ان کے پچار کا آگاز کرنے والے ہیں یوگی موربی بھروچ اور سورت میں سبھائے کریں گے جس میں وہ موربی اور بھروچ میں سبھائے کر چکے ہیں اب تک جہاں ویدان سبھا چناؤ ہوئے ہیں وہاں عدتنات کی سبھاؤں کی مانگ ہو رہی ہے چناؤں کو لے کر یوپی کے برانڈ اسٹار پچارک یوگی عدتنات گزرات دورے پر ہیں جہاں پر وہ موربی بھروچ اور سورت میں سبھائے کریں گے اس خبر پر ہمارے ساماتہ تک گورف موجود ہیں گورف بی جے پی کے اسٹار پچارک سی ایم یوگی عدتنات گزرات دورے پر ہیں اور اس سمائے وہ موربی بھروچ کی سبھائے کر چکے ہیں اور سورت میں سبھائے کریں گے ایک دن میں تین سبھائے کرنے کا ان کا پریوجن ہے اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اثر وہاں پڑھنے والا ہے سی ایم یوگی کے اس دورے کو لے کر دیکھیں منی سے سی ایم یوگی اگر آرزنڈر کی بات کریں تو جب سے وہ انہوں نے کارکال اپنا مکونتی کا پہلے کارکال پورا کیا تھا تب سے لگاتار ہم دیکھ رہے تو ان کی جو چرچہ ان کی جو پسدی وہ لگاتار بڑھتی چلی جارہی اور اسی پسدی اسی ان کی نیڈرتا سے کام کرنے کے جو ان کی نیتی ہے اور یوگی ایتر پہلے ایسے مکونتری بنے ہیں جو لگاتا دوسری بار مکونتری کی کورسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو نشی روح سے یہاں پر سیتی سال پرانا مکونتری ٹوڑا گیا تھا اور ہم نے دیکھا ہے کہ مکونتری یوگی ایتر جب جب جہاں جا سبا کی ہے باپ پرنام جو ہے بھارتی اندر پارٹی پچھ میں آئے اگر ہم بات کر اس کے پہلے جہاں جا انہوں نے سبا کی ہے بھارتی اندر پارٹی کو اچھی خاصی سیٹیں ملی ہیں اس کے لئے اگر ہم بات کریں تو ابھی ہمالچہ پرنے سے بھی پچھ میں بنتی لگاتے نظر آ رہی ہے تو کائز نے کہیں کہ ان کی جو اسٹار پچھار کی چھبی ہے جو کٹر ان کی جو اگر کہنے کہ کٹر نیتا کی چھبی ہے ہندو نیتا کی چھبی ہے تو کئی کئی نہیں بہتر پرواہو ڈال رہی ہیں وہ جس کے لئے ان کو یہاں پر لابی مللا بھارتی اندر پارٹی کو بھی تو کئی نہ کئی اب جو ہمارے ایسے پچارک ہیں جو کی لگاتار جن کے پچار سے یہاں پر بہتر ہو رہا ہے اور لوگ اور لاب مللا ہے جنتا گئے جنادھار ہم کو مللا ہے تو نسل سے ان کی سباہیں لگاتار چلتی رہتی ہے ابھی ہمالچہ پرنے سے سباہ کی تھی اس کے بعد اب وہ گزار دورے پر ہیں جہاں پر آج گئے تھے وہاں پر بھروچ میں جھاگڑیا میں وہاں نے سباہ کی ہے اور ابھی اس صورت میں ان کی سباہ ہونے والی ہے تو سباہ کرنے کا جو مین جو ان کا مقصر ہے وہ مقصر یہ ہے کہ چناؤں مہتپون ہے اور بی جے پی جس طرح سے مکونتری یوگی ایڈیٹناٹ کو جانتی ہے کہ جہاں جا سباہ کی ہے وہاں پڑھنا میں ان کے پچھے میں آئے تو نسل سے آنے والے سباہ میں منیج ان کی اور بھی سباہ دیکھروں کو ملے گی گورو باب کو کیا لگتا ہے یوگی ایڈیٹناٹ نے موروی اور بھروچ میں جو سباہ کی رہے ہیں ان کا مکہ مدیا کیا رہا اور انہیں جنتا کو کس مین بندوں کو لے کر سمبھو دیت کیا ہے بندوں کی بات کرتے ہیں ان کا کھیبل کی ایک ہی کہنا تھا کہ جو ہم نے کیا ہے اسی کو گتی دیں گے بہتر کرتے آ رہے ہیں بہتر بیکاس کیا ہے نیتیاں بہتر ہیں اور جو بھی ایجنڈہ بھارتینڈہ پارٹی بناتی ہے بہتر بہتر رہا ہے تو کارکال ہے وہ بہتر بہتر بیار پر چناؤں پر مانگی جاتے ہیں اور چکی یوگی ایڈیٹناٹی چھبی ایسی ہے کہ جنتاں کو سننے آتی ہے جو سنتا سننے آتی ہے تو آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہم نے گزرات پر کیا ہے ہمیں اس کا بوٹ چاہیے جو بھی پارٹیاں نے بتاتی ہے ہم جاتی کتنا بات کرتے نہ جاتی کتنا بات کرنا چاہتے ہیں ہمارا عدیب سے یہ ہے کہ جنتا کی بھلائی ہو اور بی جے پی کا ہی ہمیسا سے ایک نیتی رہی ہے کہ جنتا کے لیے بہتر کام کرتے ہیں اسی کا علاوہ پر انہوں نے بوٹ مانگنے کی بات بھی کہی ہے اور جنتا سے کہا ہے جو بہتر کرتا ہے اس کو بوٹ جانا بھی چاہیے چونکہ اگر آپ بہتر کو بوٹ نہیں دیں گے تو نیتی روح سے آنے والے سمیہ میں قصد چروح ہوگا جی جی گورو اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھانے والے شردہ ہرتیاکان نے دیش کو سکتے میں ڈال دیا ہے اس پورے گھٹنا کرم کو بی جے پی کے بڑے نیتا پوری طریقے سے اٹھا رہے ہیں بی جے پی کی نیتا اور لکھنوں کے سرودنی نگرہ سیٹ سے ویدائیک راجوشہ سنگھ نے اس پورے ماملے کو گمبیٹا سے دیکھتے ہوئے سی ایم یوگی عدیتنات کو چٹری لکر کہا کہ شردہ ہرتیاکان جیسی گھٹناوں کی پنوورتی روکنے کے لیے یوپی پی ایو آر سی ایکٹ دوزار اکیس میں سنسودن کیا جانا ضروری ہے وہاں یوپی کے ڈیپٹی سی ایم کیشف پرساد موریہ نے بھی ٹویٹ کر کے کہا کہ لف جہاد کی آڑ میں ہندو لڑکیوں کی ہو رہی ہتیا پر سوال کھڑے کی ہیں کیشف نے ٹویٹ کر بولا کہ لف جہاد کے ایک قدم آگے اب جہاد کی آڑ میں خلیام ہندو لڑکیوں کی دنماں ہتیاں ایک سننیو جت ساجس کے تحت ہو رہی ہیں ایسی گھٹناوں کے اپرادیکوں کے ویرود کٹھور کروائی کی جانی چاہیے پرنتو بھائی چارہ سمپدائے کی خاموشی بھاوہ ایوام آشتر جنک ہے آپ کو بتا دیں کی شردہ تیکان کو لے کر اب سیاسی گلیارے میں بھی سیاست تیز ہوتی نظر آ رہی ہے جس کو لے کر ڈیپٹی سی ایم بیجیس پاٹھک اور کشف پساد موریہ نے بھی اس پہ اپنے وقتیو دیئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ کسی سننیو جت یوجنا کے تحتی سارے کارے ہو رہے ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ سماتاتا گورو موجود ہیں گورو سردہ ہتیا کانڈ کو لے کر کشف پساد موریہ کے بھی ٹوٹ سامنے آئے ہیں اور ہندو لڑکیوں کی ہو رہی ہتیاں کو لے کر سوال کھڑے کیے گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ایک سننجیت طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی جو ایک ہتیا ہوئی تھی ہندو لڑکی کو بلڈنگ سے فیک دیا گیا تھا نیچے انیس ورسی لڑکی ہے تھی وہ اس کی ہتیا ہو کر دی گئے اس کے بعد دوبارہ پھر پہتیس ٹکڑے کاٹ کے جنگل میں اس کے شف کو فیک دیا گیا یہ کہیں نہ کہیں اور دونوں میں ہی ایک وشہ سمدائے کے لوگوں کا نام آیا ہے یہ کہاں تک آپ صحیح مانتے ہیں اور اس پہ کانون کیوں نہیں بننا چاہیے مانیز دیکھیں کانون تو اس سمیں ہے نمبر 21 میں دھرم برد جو ہے پرورتن دھرم پرورتن اڈینیم کے تحت کانون بنا تھا پر یہاں پر راجسل سنگھ کہنا ہے کہ کانون میں بجلا ہونا چاہیے سمسوڈان ہونا چاہیے سوزنگر کے برائے کے ہمیں جنسیبہ کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں تو ان کا پرورتن بھی ایسا رہا ہے سب سے مہرپورباد یہاں پر انہوں نے یہ مانگ رکھی ہے کہ اس میں جمانت نہ ہو جی اس میں جمانت کا پرابدان نہ کیا جائے اور اس طرح کی بارداتوں میں سجا جو ہے وہ جارہاں فانسی کی سجا کا پرابدان ہو اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاک سو ایٹ کے تحت یہاں پر چھ مہین ساٹھ دین کے اندر بیوچان پوری کر لی جائے اور سجا کے جائے کہنا ہے جب تک اس کے لئے ہم بہتر نہیں کریں گے قدم اٹھائیں گے نہیں نیاے کو بہتر نہیں کریں گے کارون بیوستہ میں سنسلہ نہیں کریں گے تب تک ایسی گھٹنائیں ہوتی رہیں گی اور جہاں تک آپ نے کس اپسار مہدرہ بریجنس پاٹک کی بات کہی ہے تو نسیروف سے یہاں پر انہوں نے جو بات کہی ہے کہیں نہ کہیں اس کا جلاؤ ہے اگر آپ بات کریں مہیم ہے کیا ہے پر ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ اڈکاز جیسے معاملے ہوتے ہیں جس میں برگ بیسیس کے لوگوں کی پر مکتہ پائی جاتی ہے وہ ایسا کرتے ہیں اور یہ معاملہ ایک نہیں ہے کئی معاملے ایسے آئے ہیں منیس تو نسیروف سے یہاں پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس پر سنسلزن ہونا بہت ضروری ہے حالانکہ ہر ذرم کا ایک انسان ایک ایسا نہیں ہوتا ہے پاچ اگلیاں منیس وہاں بڑاون نہیں ہوتی ہیں پر جر ہم دیکھتے ہیں جب ہم آنکھڑے نکالتے ہیں تو آنکھڑے ہم کو بہبیت کرتے ہیں وہ آنکھڑے یہ بتاتے ہیں کہ جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں تو برگ بیسیس کے لوگوں کی بھونکہ رہتی ہے اور جس طرح سے پریم کے بشیبت ہو کر اس کو کسی لڑکی کے پیتش تکڑے کر دینا فریجر میں رکھنا یہ مان سکتا بتاتا ہے کہ کئی نہ کئی اس کے پیچھے بھی تار لمبے ہیں بھائی منیس اگر لازانی لکھنو کی بات کرے تو یہاں ندی گپتہ کو اس لیے سر سے پھیک دیا گیا چار منجل سے کہ اس نے دھرمانترین کے لیے تیار نہیں تھی وہ دھرمانترین کرنا نہیں چاہ رہی تھی اور جب اس کے پریوار بالے لڑکے کی سوپیان کی سکایت کرنے وہاں جاتے ہیں تو سوپیان لڑکی کو لے جاکا چوتھی منجل پھیک دیتا ہے جہاں سے گر کا لڑکی کی دردلاغ مٹی ہو جاتی ہے حالانکہ سوپیان بھی تین دن گائب رہے ہیں پھرار رہے ہیں آج اس کو پکڑ لیا گیا ہے پر کہیں ناکہ منجل یہاں پر سمیدن سلتا ہے اس کی لیے ضروری ہے کہ ہم کو کارن میں بجلاب ہو سنسوڈن ہو سجائے بھی یہاں پر گمبین ملے ہانسی سجائے کا پرابضان ہونا چاہیے اور پاکسو ایٹ کی طرح یہاں بھی چھ ساٹھ دن کے اندر ساٹھ دنوں کے اندر آپ کا جو بی بچنا ہے وہ پورو جانے چاہیے اور جبانت کا پرابضان خطاب ہونا چاہیے باقی منجل اگر ہم بات کریں سمیدن سلتا کی تو آپ کو بتا دیں کہ جب کوئی بڑی گھٹنا ہوتی تمام طرح کے معاملے آتے ہیں راجنیتی گھٹنا ہوتی تمام طرح کے معاملے آتے ہیں ٹویٹ آتے ہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں بھارجینٹر پارٹی کی تمام نیتاؤں کو ٹویٹ آئے ان کے بیان آئے ہیں پر بڑی بڑی پارٹیاں جو الہل بسیوں پہ بولتی ہیں جو اپراد کو لے کا سرکار رو گھیرتی چلی آتی ہیں پر جس طرح جگن اپراد ہوئے ہیں اب تک کسی کا کوئی درد نہیں جلکا ہے کسی کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا ہے یہ بتاتا ہے کہ جب بات دھرم رسیس کی ہوتی ہے جب بات یہاں پر راجنیتی کی ہوتی ہے تب اس طرح کے ٹویٹ نہیں آتی درد ہوتا ہے سب چناؤں میں بجی ہیں پر اگر یہاں پر لڑکی چاہے ہندو کی ہو اور چاہے مسلمان کی ہو چاہے کسی دھرم کی ہو اگر اس کے ساتھ غلط ہوا ہے اپراد ہوا ہے چگن اپراد ہوا ہے تو یہاں پر سب کو کری بھرسنا چلنا چاہیے کیبل ایک معاملے کے لئے کھڑا ہونا ہی جگو نہیں ہے اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کا بلوٹ سادنک روپ سے ہونا چاہیے اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی پارٹی کے لابا کسی ان کسی پارٹی نے ان کسی دل نے جو بات کرتے ہیں میلا پڑات کی جو بات کرتے ہیں کنیاوں کی جو بات کرتے ہیں بیٹی کی جو بات کرتے ہیں لڑکی اُلڑ سکتی کی وہ اس طرح کے بہر اب تک نہیں آنا یہ بتاتا ہے کہ کئی درد تو ہے پر سمجھنا نہیں ہے اور سمجھنا تو ہے پر مدہ راز دیتک نہیں ہے غرب آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ دیکھتا ہے انوان دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنے بھی لف جہاد والے معاملے ہوتے ہیں اس میں دھرم پرورتن کو لے کر لڑکیوں پر دواب بنا جاتا ہے جب بھی دھرم پرورتن نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان لڑکیوں کی تو ہتیا کر دیاتی ہے تو اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے فیلال چاہے سفہ ہو چاہے کانگریس ہو ان کا کوئی بھی اس پر بیان نہیں آتا اب تک نظر آ رہا ہے بی جے پی ایک پارٹی جو اس پر سٹینڈ لے رہی ہے اور خود آج کشفر پرسان موریان نے اس پر کہا کہ اس کو لے کر ہم بات کریں گے اس کو لے کر ہم کامور بنانا چاہتے ہیں کہ اس پر ایک لف جہاد کو لے کر دھرم پرورتن کو لے کر ایک مجبوط ایک نیڑا لینا بہت ضروری ہے پھرال گورف اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دنباد مہنپری لوگ سبا یعنی سمازوادی پارٹی کے لیے اس کا اپنا گھر اور اب گھر کو بچانے کے لیے سمازوادی پارٹی کا پورا کنبا ایک ہوتا دکھائی دے رہا ہے بیٹے دنوں وہ دیکھا گیا کہ جس کی امید سبھی سپا پریمی کر رہے تھے مطلب یہ کہ شیعپال اور اکلیش شادو کا ایک ہونا ان دونوں کی ملاقات نے ساری اٹکلوں پر ورام لگا دیا ہے جس کے بعد اب اکلیش تسلیلی بغس ہو کر مہنپری پہنچ کر ڈیمپل کے پچار میں جڑ گئے ہیں اکلیش شادو مہنپری پہستے ہوئے اور وہاں اپنے سست پڑے کارکرتاؤں کو گروہ منت دے کر ان میں نئی جان فوک رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دوہ دھار پچار میں جڑے ہیں اکلیش شادو اور ان کے کارکرتاؤ پتدکاری سعید ان کے چاٹا شیعپال بھی اب اس میدان میں کوچ چکے ہیں جہاں تک دیکھا جا رہا تھا کہ اکلیش شادو اور شیعپال کے بیچ میں تلکیاں نظر آ رہی تھی کہیں نہ کہیں اب یہ تلکیاں دور ہوتی نظر آ رہی ہیں وہیں سباسپا کی بات کریں تو سباسپا جہاں اکلیش شادو کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کے چلنا تھا اب وہ ان کے ویرود میں اپنے سور بولا ہے اور مہنپری سے انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی اپچناؤ کے لئے خڑا کر دیا ہے فیلال اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیمپل یادو کتنے اس اپچناؤ کو لے کر کتنی مجبوط پتیاسی کی طور پر نکل کر آتی ہیں اور ڈیمپل یادو کے سامنے اس سمیں رگرال ساکی کو بی جے پی نے کھڑا کر دیا جو کی بہت ہی مجبوط نتمانے جاتے ہیں فیلال شپال اور اکلیش شادو کی بیچ میں جو تلکیاں تھی وہ دور نظر ہوتی آ رہی ہیں اور خود اکلیش شادو اور ڈیمپل یادو نے شپال سے ملاقات کی ہے اور ان کو وہ کہیں نہ کہیں سمجھانے کا پریاس کیا ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے چاچا بھتیجے کا جو ان کا ایک رشتہ تھا اس کو نبھانے وہ کامیاب ہوئے اسی کے تحت شپال یادو خود اب مہنپوری اتر گئے ہیں ڈیمپل یادو کے پرچار کے لیے اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سواہنی موجود ہے سواہنی اکلیش یادو اور شپال یادو چاچا بھتیجے کی بیچ میں لگاؤ اب سامنے آرہا ہے کہیں نہ کہیں مان مولوول جو دو تلخیاں تھی وہ دور ہو گئی ہیں اور مان مولوول کی استطیق کافی بہتر نظر آ رہی ہے فلاس پہ کیا کہیں گے آپ جی 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 منیس اب آپ کو بتا دے کہ اس جناو جو اتر پدس میں ہو رہا ہے اس میں مہنپوری سب سے مہتپور ایک سیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سیٹ اس لئے مہتپور ہے کیونکہ ملائش یادو کی وجہ سے یہ ایک گڑھ مانا جاتا ہے اور اس جناو کے لئے پورا یادو کرے اور بہت ہی ایک ایکٹیو نظر میں دکھ رہے ہیں اور اس جناو پر اپنی ستہ کو بنائے رکھنے کے لئے انہوں نے ہر طریقے سے اس پہ جناو پرچار کر رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ آج اکھلیش یادو آج مہنپوری کے برنہال دلوی میں جا کر انہوں نے جناو پرچار کی اور کئی جن سبھائی بھی کی ساتھ جنتہ سے باتچت بھی کیے اب اس پہ انہوں نے اس پارٹی پر سب سے بڑی انہوں نے پرچار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کو بتا دے کہ جو بھی جن سبھائی کر رہے ہیں اس پہ جوڑوں سورچے وہاں جو بھی جنتہ ہے اس پہ اکھلیش وادو سیم جا کے جنتہ سے سمباد کر رہے ہیں اس سے باتچت کر رہے ہیں وہ اپنی اس ستہ کو بنائے رکھنے کے لیے ہر طریقے سے چنہ پرچار کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کچھ دن پہلے ہی سوپال یادو جو اکھلیش یادو کی ان کے چاچہ ہیں ان پہ کئی ایسی تلکیہ نجر آ رہی تھی ان میں منموٹاؤ کی خبریں آ رہی تھی چرچائیں بنی ہوئی تھی ان سبوں کے دیکھتے ہوئے کہ اکھلیش یادو کی جو ہیں انہوں سے ملاقات کی ڈیمپل یادو یادو کے ساتھ ہی لیکن سیپال یادو اتنی نجر نہیں آیا اس سب کو دیکھتے ہوئے اکھلیش یادو ان سے ملاقات کی اور نیویدن بھی ان سے کیے کہ اس پارٹی پہ ان کے ساتھ نجر آئے اس کو دیکھتے ہوئے اب سیپال یادو کافی ایکٹیو نجر آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیمپل یادو کی بھاری سباری متوں سے جیت بھی ملے گی اور ساتھ انہوں نے کئی اس میں رڈنیتیاں بھی بنا لی ہیں سوانی کہیں نہ کہیں مہنپوری کی سیاست اب گرم ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جہاں پر ایک بار دیکھا جا رہا تھا جیسے ہی اپ چناؤں میں ڈیمپل یادو کو نام گوشت کیا گیا وہیں اکلیش یادو خود بھی اس چناؤں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور جا کے مہنپوری سیفائی میں جا کر وہ خود بھی وہاں لوگوں سے اپنے ملاقاتیں کر رہے ہیں جہاں تک شیوپال جی کی بات کیا ہے ان کے بیٹ میں تلقیہ نظر آ رہی تھی کیونکہ کہیں جگہ پر شیوپال وہاں پر موجود نظر نہیں آئے ان کی سبھاؤں میں نظر نہیں آئے لیکن فلال اب جب سے یہ دیمپل یادو اور اکلیش یادو نے جا کے شیوپال سے ملاقات کی ہے کہیں نہ کہیں ان میں جو اس کو دور کیا ہے تاکہ پریوار میں ایک ساتھ آگے بڑھنے کا جو منتر کہا جاتا ہے اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ سبھا سرکشا مولاہم سنگھ یادو کے دیہاند کے بعد یہ سیٹ کھالی ہوئی تھی اور پریوار کے کوئی صدس سے اس سیٹ پر آنے کا جیسی کہ کہا جا رہا تھا تو فلال قیاس یہ بھی لگا جا رہا تھے کہ سبھال سنگھ یادو خود بھی ہو سکتا ہے کہ اپچناؤ کو لے کر وہاں پہ اتارا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا فلال ڈیمپل یادو اس سمیں اپچناؤ میں لگ رہی ہیں کتنی آپ کو ستیتیاں ہاں مجبوط نظر آرہی ڈیمپل یادو کی جی مریض آپ کو بتا دے کہ شیوپال یادو جب سے ملکات کیے ہیں وہ اس پارٹی کے لیے چناؤ پرچار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ آج وہ سیفہی کے اسکول کے کرکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک بھی کیے ساتھ ہی کئی رڑنیتیاں بھی تیار کر دیئے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ نیتا جی جس پارٹی کو تیار کی ہیں اسے اب ہم انہوں نے ایک ٹیوٹ بھی کیا ہے کہ اسے ہم اپنے خون پسینے لگا کے اب اس پارٹی کو اور بھی تیار کریں گے اور مین پوری میں اپنی جیت حاصل کریں گے اسی لیے ان کو دیکھتے ہوئے اس ڈیمپل یادو جو ان کی بڑی بہو ہیں ان کو ایک مجبورت کنیٹیٹ کے روپ میں انہوں نے ٹکر دیا گیا کیونکہ بتا دے ڈیمپل یادو کنوز سے وہ سانسد رہ چکی ہیں اور ان کو صاف طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ڈیمپل یادو لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بھی بنا چکی ہیں اسے دیکھیں بپکش پارٹی بھی سوچنے پہ مجبور پڑ جائے گی آپ کو بتا دے کہ اس پہ بھاسپا بھی پوری طرح سے تیاری کر رہی ہے وہ بھی اس بار مینپوری میں اپنی کمل کھنانا جرور چاہے گی کیونکہ اس ایک چناؤں کو بھاسپا اپنی دوہزار چوبیس کے جو چناؤں ہے اس سے دیکھتے ہوئے نجرار اس لیے بھاسپا اس پہ جو رو سور سے تیاری کری ہے اپنی پور بھسانسد رگو راج شاہ کو ٹکٹ دیا ہے دیکھتے ہوئے بھاسپا بھی جو رو سور سے اس پہ تیاری کری اب دیکھا جائے گے کی مینپوری میں کس کی سکتہ اس بار ہوتی ہے جسوانی کہیں نہ کہیں چاچا بھتی جاب مل کہیں اس چناؤں میں اتر چکے ہیں فلاسوانی اس خبر پر چڑھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والی یوپی سرکار نے ڈینگو کی روکدھام کے لیے سکت قدم اٹھائے ہیں اب کوویٹ کی ترج پر ہر دن ڈینگو مریضوں کی ریپورٹ تیار کی جائے گی نیزی پیتھولوجی کو ہر دن ڈینگو جانچ ریپورٹ کی جانکاری دینا آنیوار کر دیا گیا ہے الائی لاج اور پیریڈک جانچ کی الگ الگ ریپورٹ بنے گی یہ ریپورٹ ہر دن شام کو سواست بیواق کو بھیجی نی ہوگی ادھر نیزی پیتھولوجی میں جانچ کے نام پر وصولی کرنے والوں پر سکنجا کسنے کی تیاری کی جاری ہے نیزی شخص انچاری ڈاکٹر اے کے سنگھ نے بتایا کہ جلیوار جانچ کی در تیہ کرنے کی نیزی بھی دی ہیں سرکار نے جاری کیے نئی ایڈوائزری جس کے تحت اب پیتھولوجیوں کو بھی ریپورٹ کی جو ریپورٹ آئے گی اس کی جانکاری ان کو سواست محکمے کو دین آ پڑے گا ڈنگو کے لے کر سرکار اور سواستان پوری طرح سے سخت نظر آ رہے ہیں اور ان کے جو دیشہ ندیش دیئے گئے ہیں اس کے تحت یہ صاف کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی لاپروائی سامنے نہ ہے جس کو لے کے ڈیپٹی سیم بیجیس پاٹک بھی لگاتار دورے پر ہیں اور اسپتالوں کو نقشن کر کے وہاں کی ویستاؤں کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں اور جہاں بھی ان کو سمسائیں نظر آ رہی ہیں اس کو لے کر فٹکار بھی لگا رہے ہیں اس قبر پر ہمارے سار سماتاتہ ریتیش موجود ہیں ریتیش سرکار نے ڈنگو کی رکھتام کے لیے سخت ندیش دے رکھے ہیں کوویڈ کی ترچ پر اب ڈنگو مریضوں کی بھی ریپورٹ تیار کی جائے گی پیثالوجیوں کو بھی سخت ہدایت دیا چکی ہے کہ جو بھی پیثالوجی کوئی بھی پیسہ نہیں لے گی اور جو جانت رپورٹ ہوں گی ان کی جانکاری سواس ویہا کو بھی دیا جائے گا اس کو لے کے آپ کے پاس کیا تازہ جانکاری ہے مریض میں آپ کو بتا دوں اس میں تین باتیں سمجھنے والی ہوں گی جس طریقے سے پورے پردیس میں ڈنگو کا پرخو بڑھا ہوا ہے لگاتار دن پرت دن ڈنگو کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہر گھر میں ڈنگو کے مریض پائے جا رہے ہیں ہر گھر میں ڈنگو سے گرشید جو بخار سے پیڑی تھے وہ ہر گھر میں پائے جا رہے ہیں اس کو لے کر کے یو پی کے بکھیا یوگی آدیتناتھ نے پوری طریقے سے نردیشت کر دیا ہر گھر میں کہ وہ اپنے چھیتر میں جائیں گے اور دیکھیں گے ساپ سفائی کی بہت ساکا بھی جا جا لیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے پیتھا لوجی کو بھی یہ آدیشت کیا ہے کہ جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس ٹیسٹنگ کو لے کر کے جو من مانا ہی سوصولہ جا رہا تھا جو جانج کے نام پر دھنوں کا ہی ہو رہی تھی اس پر بھی لگام کسنے کے لیے سنچاری روک کے ندیشت ایکی سنگھ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کی ریپورٹ طلب کریں اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوویڈ کی ترج پر جیسے کوویڈ کی جانج کی جاتی تھی اسی طریقے سے ڈینگو کی بھی جانج کی جائے گی اور اس کی ریپورٹ سواس ندیشت سالے کو بھیجنی ہوگی جو نگی پیتھالو جی ہیں وہاں پر جو یہ جانج کرتے تھے وہ جانج نہیں رہ جاتی تھے تو سرکار کے آکڑے میں یہ ثابت نہیں ہو پاتا تھا کہ دینگو کے مریض سرکاری آکڑوں کے حساب سے کتنے ہیں اور پرائیبیٹ نیجی سپتالوں میں کتنے بھرتی ہو رہے ہیں تو یہ آکڑا جھوٹانے کے لیے سرکار نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو نیجی پیتھالو جی کے وہ بھی اب ریپورٹ اس میں درج کر آئیں گے کہ کتنے مریض ان کو مل رہے ہیں یہ ساری اس طریقے کی ریپورٹ تیار کر کے سواس نیجی سالوں کو بھیجیں گے پیتھالو جی میں جانج کے نام پر اوید وصولی بھی کی جا رہی ہے برابر ان سے جو ہے جانج کے نام پر ایکسٹرا پیسل لیا جاتا ہے لیکن اب تک جو سرکاری آسپتالوں کی بات کی جائے تو وہاں پر پیتھالو جی کی پوری ویوستہ جانجوں کی پوری ویوستہ نہیں ہو پا رہی ہے اس کی وجہ سے مریضوں کو بھٹکنا پڑ رہا ہے اس کی اب جو میں یہ جانا چاہوں گا کہ اب تک اس سرکار نے کیا اس پر ایکشن لیا ہے کہ جو اوید وصولی کی جا رہی ہے ان مریضوں سے ایکسٹرا پیسہ لیا جا رہا ہے اس کو لیکن اب تک سرکار کا کیا اسٹینڈس پر نظر آیا آپ کو دیکھئے مریض کچھ معاملے سامنے آئے ہیں لجی پیتھالو جی دوارہ جو منمانی جو فیس وصولی کا معاملہ آیا ہے ڈیگو کا جو ٹیسٹ کے لیے لگ بھک تین ہزار روپے سے لے کے چار ہزار روپے تک الائزہ ریپورٹ کی ٹیسٹنگ کا جو مولے جو لے رہے نیجی پیتھالو جی کے لوگ اور چکن گنیا کا بھی لگ بھک دو ہزار روپے کے آس پاس یہ لے رہے ہیں سرکاری اسپتالوں میں یہ ساری سوڑھائیں نشلک ہیں لیکن وہاں کافی تعداد میں بھیڑ ہونے کی وجہ سے مریض پریشان ہو رہے ہیں اور وہ نیجی اسپتالوں کی اور دوڑ رہے ہیں تو سمسیہ کہیں نہ کہیں یہ بھی بڑھ رہی ہے کہ جب ان کا سمیہ سے علاج نہیں ہو رہا ہے تو بخار میں کب تک پیڑیت پڑے رہیں گے کب تک اسپتال کے دروازہ کھٹ کٹائیں گے کب سے ڈاکٹر کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے تو سمسیہ اس بات کی ہے انہیں مضبوراً نیجی پیثالوجی میں جا کر کے جانچ کرا کے اور نیجی اسپتالوں میں بھرتی ہونا پڑ رہا جس سے ان کا جو بل بن رہا ہے وہ لاکھوں ربے میں بل بھی بن رہا ہے چاہے وہ پلازما چڑھانے کو لے کر کے ہو یا کسی بھی طریقے کا تو اس طریقے سے سرکار نے اس پہ قدم تو اٹھایا ہے اب یہ جانچ کے لیے نردیش تو دیئے کہ ہیں اور جو سنچاری روک کے نیجی سکھ ہیں اس کے سنچاری روک کے کہہ دیا گیا ہے کہ جتنے بھی نیجی پیثالوجی ہیں ان کو ان کا نردھاریت کریں جو دیگو کا اور چکنگونیا کا جو جانچ کا ریٹ ہوگا وہ سرکار نردھاریت کرے گی سواس مدیسالے نردھاریت کرے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنتہ پر اس کی مار کم پڑے لیکن ابھی پھلحال جنتہ بہت ترسٹ ہو چکی ہے دیگو کی وجہ سے دو سال ابھی کوویڈ سے اوبر رہی پائے تھے دیگو آ گیا ہر گھر میں موتیں بھی ہو رہی ہیں پورے اتر پردیس میں اگر آکڑے لیں تو لگ بک چودہ ہزار مریض دیگو کے سرکاری آکڑوں میں درج ہیں لیکن اگر سرکاری اسپتالوں کا دورہ کیا جائے سربے کیا جائے تو یہ آکڑے پچاس ہزار پار کر سکتے ہیں پردیس کی لکھنو کی بات کریں تو لکھنو میں اگر ایک ایک اسپتال کا دورہ کیا جائے اور دیکھا جائے وہاں جات کی جائے اگر سرکاری دیپارٹمنٹ جا کے جات کرے تو ابھی بھی آپ کو سٹینڈ کیس تین ہزار سے اوپر ملیں گے لکھنو میں ہر گھر ہر گھر کے بگل ایک ایک بیمارے ہر گھر میں تو اس طرح سے لیکن سرکار اس پہ کام کر رہی ہے ابھی کام کس طریقے سے کر رہی ہے کیوں نہیں مریج کم ہو رہے ہیں اور میں ایک چیز آپ کو اور صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے لکھنو کی میر اور لکھنو کے جو نگر آئیت ہے یہ لکھنو کو سپنا ہے سمارٹ سٹی بنانے کا تو کیسے سمارٹ سٹی بنائیں گے جگہ جگہ کودے کامبار آپ کو لکھنو سہر میں دیکھنے کو مل جائے گا جس کی صاحب سفائی کا بیوستہ ابھی منڈلا یک روسن جیکب نے اٹھایا ہے اور وہ پہنچ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں ہر چیز کا سربے کر رہی ہیں سگھان اگیان بھی چلا رہی ہیں تریستریے کمیٹی بھی بنائی ہیں لیکن ابھی جس طریقے سے گندگی بڑھ رہی ہے اس سے بھی کہیں نہ کہیں مچھر جنید بیماری بڑھ رہی ہے سنچاری روک بڑھ رہا ہے تو سرکار کو اور تھوز کتم ہوں گا کہ فاغنگ اور انٹی لاروہ کی جو چھڑکاؤ کی بات کی جاری تھی وہ آپ کو کتنا زمین اس طرح پر دیکھنے کو ملنا ہے یہ کتنا وہاں پہ چھڑکاؤ کیا جا رہا واقعی میں کیونکہ الگ الگ علاقوں میں جیسے کی شہسان کی طرف سے عادیس دیا گیا ہے کہ انٹی لاروہ اور فاغنگ کا چھڑکاؤ برابر کیا جائے ڈنگو کی رکدھام کے لیے لیکن جیسے کی اچھا یہ صاحب کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نردیس کے اول کاغجوں پہ ہیں اور کاغجوں پہ ہی چھڑکا ہو رہا ہے اور وہ کاغج گل جا رہے ہیں اور وہ ردی ردی کے اس میں کورے جان میں چلے جا رہے ہیں تو ابھی لکھنو میں اگر نکل کر کے ادھکاری دیکھیں گے سویم مکھ منتری جی کو بھی ایک بار دیکھنا چاہیے جیسے بار چھتروں میں ہوای سروے کرتے تھے ایک بار لکھنو کا بھی سروے اگر مکھ منتری یوگیات کی اتنا کر لیں تو ان کو پتا چلے گا کہ لکھنو میں ابھی گندگی کس کس کونے پر ہے اور کہاں 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 پر ہے تو ایسے پہنچ اور آہے دیکھنے کو مل جائیں گے تو میں صاحب طور پر آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ سمارٹ سٹی کیسے کہا جا سکتا ہے جب اتنی گندگی کامبار یہاں لگا ہوا ہے منڈلائیو کا آپ کی لگاتار دوڑا کر رہی ہیں وہ سفائی کا جا 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 لے رہی ہیں سفائی کروا رہی ہیں جا جا کر کے اور رہی بات انٹی لاروہ اور فاغنگ کی چھڑکاؤں کی بات میں آپ کو بتا دوں ابھی میری کل بات نگر سوا سدکاری سے ہوئی تھی ان کو میں نے خود سوائم پھون کر کے کہا تھا یہ ملاکوں میں انٹی لاروہ کا چھڑکاؤں نہیں ہوا ہے فاغنگ نہیں ہوا ہے تو ان کا ساب طور پر یہ کہنا تھا کہ ابھی اتنا بڑا چھیت رہے 110 وارڈ ہے کسی طریقے سے ہم لوگ پہنچانی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہر گلی محلے میں پہنچ پانا سمبھو نہیں ہے تو یہ کیسے سمبھو ہوگا یہ تو رام بھروسے ہی ہے لیکن سرکار کو اٹھوز کتم اٹھانے چاہیے جس طریقے سے کووڑیٹ کا اتنا کس بڑا لوگ پریشان ہوئے کے بعد آپ سیدھا جمعہ انہیں سواست ویبھاق کو دیکھنا چاہیے کہ ساب صفائی کیسے ہو سکے کس طریقے سے ہو سکے اس پر ان کو کاریاں جنا تیار کرنی چاہیے فلا ریتے اس پر بھی عدکاریوں کی لاپاروائی سامنے آ رہی ہے فلا اس خبر جننے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے والد فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار